حسین 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 یا حسین ہم حسین والے ہیں شبیر کے غربت پہ رونے کے واسطے شبیر کی غربت پہ رونے کے واسطے زہران بیٹی مانگلی پر وردگار سے اور بنت علی کی جرعت و حمد تو دیکھئے نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے انہی اشار کے ساتھ ہمیں آواز نہ چاہتا ہوں تبریز رزوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور مدہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو جشنی ویلادت بہت بہت مبارک ہو ایک مطلع اور چند شیر سمات فرمائے کردار تھا کردار ہے کردار رہے گا کردار تھا کردار ہے کردار رہے گا میار تھا میار ہے میار رہے گا بیکار تھا بیعت کا سوال ابن علی سے بیکار تھا بیعت کا سوال ابن علی سے انکار تھا انکار ہے انکار رہے گا انکار تھا انکار ہے انکار رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا قرآن ہے قرآن تھا قرآن رہے گا ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا سلوات پڑھ دیئے محمد والے محمد ایک مطلع اور چنچیر سماتھ فرمائیں وہ ہمارے لیے دعویٰ ہے حسین وہ ہمارے لیے دعویٰ ہے حسین آپ کے در کی جو ہوا ہے حسین کیا بتاؤں میں تم کو کیا ہے حسین دینِ اسلام کی بقا ہے حسین اس کو دنیا میں مل گئی جنت اس کو دنیا میں مل گئی جنت آپ سے جس کا رابطہ ہے حسین آپ سے جس کا رابطہ ہے حسین ہر کو بکشا تو ہر یہی بولا حر کو بکشا تو حر یہی بولا آپ کا دل بہت بڑا ہے حسین چپ کھڑا ہے یزید کا لشکر نوک نیزے پہ بولتا ہے حسین اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا جس کے دل پر لکھا ہوا ہے حسین خوش تو ہوں گے ہی آج مولا علی خوش تو ہوں گے ہی آج مولا علی تبریز نے جو پھر کہا ہے حسین سلوات پڑھ جے محمد علی محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تبریز سلمہو جو اپنی بہتین اشعار کے ساتھ یہاں پہ مدہ مولا فرما رہے تھے کہ ہے عرش و فرش سے آلہ تیرا مقام حسین فضیلتوں کا یہ اکباب تیرے نام حسین اور یہ رشتہ دیکھئے ہے کس قدر حسین و جمیل یہ رشتہ دیکھئے کس قدر ہے حسین و جمیل علی کا لخت جگر اور میرا امام حسین علی کا لخت جگر اور میرا امام حسین علی کا لخت جگر اور میرا امام حسین انہی اشعار کے ساتھ ہم میں دیگر اسلامی لیڈنگ مومنٹ کے سٹوڈنٹ حسن نورانی صلحوں سے آواز عطا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظرانی عقیدت پیش کریں زینب چلی تو جبر کا سورج پلٹ گیا زینب چلی تو سبر کا سورج پلٹ گیا قدموں کی چھاپ سن کے ستم در کے ہٹ گیا ظالم امیر شام کا تختہ الٹ گیا خدبوں کے دائرے میں زمانہ سمٹ گیا حق کی صدا قطو کی نشانی حسین ہے دنیا میں ان کے لاب کا بانی حسین ہے دشمن کو جس نے اپنے لہو پر شکست دی وہ مرد حق وہ ہے درسانی حسین ہے مکہ حسین سے ہے مدینہ حسین سے قرآن حسین سے ہے کعبہ حسین سے قائم ہے یہ نماز یہ روزہ حسین سے باقی ہے لا الہ کا کلمہ حسین سے دین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے حسنین صلی اللہ جو اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے سلوات پڑھے باواز اولنبر محمد و علمہ ارز کیا ہے کہ تذکرہ ہس کر کرو باچش میں نم شبیر کا یوں خوشی کے ساتھ بھی شامل ہو غم شبیر کا اور کربلا کے دشت میں اب رات ہوتی ہی نہیں کربلا کے دشت میں اب رات ہوتی ہی نہیں اس طرح روشن ہے کربل میں حرم شبیر کا اس طرح روشن ہے کربل میں حرم شبیر کا اور بے نظیر و منفرد ہیں دونوں اپنے میں نجیب ہو ولادت کی خوشی کے دل میں غم شبیر کا ہو ولادت کی خوشی میں دل میں غم شبیر کا انہی اشعار کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں سحیل مرزا صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ ہیں مولا میں نظرانہ قیدت بے سلام علیکم آپ سبی حضرات کو ولادت دیمہ محسین علیہ السلام اور ہی ولادتیں ہیں سب مبارک ہو چاو Monst drugstore صاحب فرمائیں کہ جب ذکر اہلِ بیعت کہیں پڑھ کیا کریں بہتر ہے پہلے آپ وضو کر لیا کریں جب ذکر اہلِ بیعت کہیں پڑھ کیا کریں بہتر ہے پہلے آپ وضو کر لیا کریں ان ہستیوں کے آپ تقدس نہ پوچھئے ان ہستیوں کے آپ تقدس نہ پوچھئے ٹل جائیں گے پہاڑ اگر یہ دعا کریں اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی بیان اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی بیان نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ امران میں اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی بیان نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ امران میں آگئے ابباس اکبر زینب و قاسم حسین آگئے ابباس اکبر زینب و قاسم حسین ہو گئی تیار پوری کربلا شہبان میں دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسین ہے دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسین ہے مولا کائنات کی دنیا حسین ہے کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے جو کہہ دے یا حسین اسی کا حسین ہے جس آدمی میں جررت اظہار حق نہیں جس آدمی میں جررت اظہار حق نہیں وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے جس آدمی میں جررت اظہار حق نہیں وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے جس کو عدب سے امی ابیہا کہیں رسول اس محترم بطول کا بیٹا حسین ہے چار مصر سمات فرمائے جو ابھی قرآن شریف کے بارے میں جو بیان دیا ہے وسیم لذبی نے وسیم کتنا گر گیا دولت کے سامنے وسیم کتنا گر گیا دولت کے سامنے آخرت کو بھول کر دنیا کے سامنے وسیم کتنا گر گیا دولت کے سامنے آخرت کو بھول کر دنیا کے سامنے آیت قرآن پہ بولا ہے تونے جو وسیم آیت قرآن پہ تو نے جو بولا ہے وسیم ہو گیا تو لانتی امت کے سامنے ہو گیا تو لانتی امت کے سامنے آخری چار میں سے سمات فرمائیں حکم قرآن آیا ہے قائم نماز کر حکم قرآن آیا ہے قائم نماز کر تکمیل کی حسین نے جلتی زمین پر حکم قرآن آیا ہے قائم نماز کر تکمیل کی حسین نے جلتی زمین پر چھوڑو کلیم تور کو دیکھو حسین کو چھوڑو کلیم تور کو دیکھو حسین کو چھوڑو کلیم تور کو دیکھو حسین کو اللہ سے ہم کلام ہے نیزے کی نوک پر محمد والے محمد باواز ہے بلند سرواز حضرات یہ جو مختلف ولادتوں کا آج آج کے دن محفل رکھی گئی ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے ممبئی کے اس لئے جو آج یہ جو آنے والے ولادتیں ہیں سب کو ایک ساتھ آج کے دن رکھا گیا ہے لہٰذا آج جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت بھی ہے ولادت کی محفل بھی رکھی گئی ہے لہٰذا شہزادی علی اکبر علیہ السلام کی شان میں کہ اکبر جناب لیلہ کے دلبر کا نام ہے اکبر جناب لیلہ کے دلبر کا نام ہے اکبر شجاعتوں کے سمندر کا نام ہے اکبر جناب لیلہ کے دلبر کا نام ہے اکبر شجاعتوں کے سمندر کا نام ہے آشور کو بوقت سہر دی تھی جو آزان آشور کو بوقت سہر دی تھی جو ازان اب تک ازان میں علی اکبر کا نام ہے اب تک ازان میں علی اکبر کا نام ہے اور سلوات پڑے باوازِ بلنبر محمد و علی محمد پر جنابِ قاسم شہزادِ قاسم علیہ السلام کی بھی آج یومِ مسرط منا رہے ہیں ان کی ولادت کی تو لہذا عظمتوں کا سویراہو نام قاسم ہے عظمتوں کا سویراہو نام قاسم ہے متائے فاطمہ زہراہو نام قاسم ہے عظمتوں کا سویراہو نام قاسم ہے متائے فاطمہ زہراہو نام قاسم ہے اور شجاعتوں کا تمناہو نام قاسم ہے قسیمِ خلد کا پوتاہو نام قاسم ہے قسیم خلد کا پوتا ہوں نام قاسم ہے کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں اور حجوم لشکر باطل شعار کچھ بھی نہیں حجوم لشکر باطل شعار کچھ بھی نہیں سوائے ذرہ گرد و غبار کچھ بھی نہیں چمک سنانوں کی نیزوں کی دھار کچھ بھی نہیں میری نظر میں پیادہ سوار کچھ بھی نہیں قبائے روح بدن سے اتار سکتا ہوں قبائے روح بدن سے اتار سکتا ہوں یہ فوج کیا ہے زمانے کو مار سکتا ہوں یہ فوج کیا ہے زمانے کو مار سکتا ہوں یہ فوج کیا ہے زمانے کو مار سکتا ہوں یہ فوج کیا ہے زمانے کو مار سکتا ہوں اور میں کون ہوں مجھے پہچان لو تو بہتر ہے حقیقتوں کو ابھی جان لو تو بہتر ہے حیات چھوڑ دے شمچان لو تو بہتر ہے جو کہہ رہا ہوں اسے مان لو تو بہتر ہے اور شجاعتوں کے صحیفے کمیں نتیجہ ہوں یہی بہت ہے کہ اباس کا بہتیجہ ہوں یہی بہت ہے کہ اباس کا بہتیجہ ہوں یہی بہت ہے کہ اباس کا بہتیجہ ہوں انہیں اشار کے ساتھ امہ غریب حسین صاحب سے آواز دتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں محمد حسین اللہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں چند اشار یو علی یو علی بسم اللہ الرحمن الرحمن یو علی مدد مطلب پرس کوئی نہ ایمان چاہیے مطلب پرس کوئی نہ ایمان چاہیے اس دور کو حسین سا انسان چاہیے اس دور کو حسین سا انسان چاہیے مشکو علم یہ میں فیلو مجلس کی رونکے مشکو علم یہ میں فیلو مجلس کی رونکے بخشش کے واسطے یہی سامان چاہیے بخشش کے واسطے یہی سامان چاہیے میسم فراز دار سے دیتے رہے صدا بدلے خضا کی شاہ کی مسکان چاہیے بدلے خضا کی شاہ کی مسکان چاہیے اور امریکہ اسرائیل جو ہر ملک تباہ کر رہا اب کسی کے پیچے ہے وہ شیطان کے بچے لوگ اس کے لئے کچھ ہے علی 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 افغان اور اراغ کو برباد کر چکا افغان اور اراغ کو برباد کر چکا ظالم حکومتوں کو اب ایران چاہیے ظالم حکومتوں کو اب ایران چاہیے اے شیطان کے بچے ابھی اس کے لئے علی 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 آتا ہے اب تو ہوش میں اے وقت کے یزید آتا 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 ہے اب تو ہوش میں اے وقت کے یزید آتا ہے اب تو ہوش میں اے وقت کے یزید یا تجھ کو کربلا سی گماتان چاہیے یا تجھ کو کربلا سی گماتان چاہیے مد ہے امام میں زبا کھولی کمیل نے مد ہے امام میں زبا کھولی کمیل نے اس کو بیمیر حسن کا دیوان چاہیے اس کو بیمیر حسن کا دیوان چاہیے اس کو بیمیر حسن کا دیوان چاہیے باواز بلند صلوات امام میں زبا کھولی محمد ایک چیز ہے مولا ماف کرنا مجھے شاہر لوگ شاہر کبھی کچھ جذبات ہی اور مولا کے گرم سے کچھ ہو جاتا ہے یہ میمبر پر آنکھے علی 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 پروردگار آپ لوگ کو سلامت رکھیں کچھ تاری ہو جاتا ہے مولا کے گرم سے پروردگار خدا 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 اللہ ابھی ایک خطبہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ ہاں جی سلام 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 سانیہ زہرہ سلام 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 سانیہ زہرہ در بار میں یہ کہ لرستا ہے ستمگار تم بھول نہیں پاؤ گے یہ عظم یہ کردار کہتے تھے لئینوں سے یہی عابد بیمار علی کے جیسی علی کی بیٹی علی کے جیسی علی کی بیٹی علی کے جیسی کی حاکم بیدین نے قرآن میں بدعات کی حاکم بیدین نے قرآن میں بدعات وہ عزت و زلت کی سنانے لگا آیات وہ عزت و زلت کی سنانے لگا آیات یہ سنتے ہی حیدر کا لہو جوش میں آیا زینب نے تارف سلائینوں کو بتایا علی کے جیسی علی کی بیٹی علی کے جیسی علی کی بیٹی ہو حاکم بدقار نہیں شرم ذرابی تو نے جو سنایا ہے وہ آیت ہے عدوری یہ کہہ کے دیا زینب دلگین خدبہ یوں لگتا تھا خود بولو اٹینے جے بلاغا علی کے جیسی علی کی بیٹی علی کے جیسی علی کی بیٹی وہ ہاتھ جو تخصیم کرے زلت و عزت ہم آل محمد ہے بتاتی ہے یہ آیت تم لوگ تو قرآن سمجھشی نہ سکو گے جس روز سمجھ جاؤ گے تم بھی یہ کہو گے علی کے جیسی علی کی بیٹی علی کے جیسی علی کی بیٹی ہر سورہِ قرآن میں اولاد نبی ہیں ہر سورہِ قرآن میں اولاد نبی ہیں الحمد سے ونہ سے تلق خود یہ علی ہے بابا ہے میرے سورہِ اخلاص کے پہکر ہر بات بتا دے گی تمہیں سورہِ قوسر علی کے جیسی علی کی بیٹی علی کے جیسی علی کے جیسی میں چاہوں تو خود وہ سے دروبہ میں ہلا دوں مر جانے کے بیٹے تیری اوقات بتا دوں یہ تخت حکومت میرا ٹھوکر سے گرے گا ہو جاؤں جو خاموش لو بولو اٹھے گا علی کے جیسی علی کی بیٹی علی کے جیسی علی کی بیٹی اوقات تیری کیا ہے یہ تو بھول گیا ہے شبیر سے بیعت کا تقاضہ جو کیا ہے جو کام ادورہ تبہن پورا کرے گی پابند رسن ہو کے بھی بیعت نہ کرے گی علی کے جیسی علی کی بیٹی علی کے جیسی علی کی بیٹی عزیز صاحب کے لئے دعا کرنا خود بھائے عزیز آج زمانے کو سنا دو وعدہ جو کیا روز اجل آج نبا دو کہا کہکے گئی مظہر ازدہ کی چہیتی کہا کہکے گئی مظہر ازدہ کی چہیتی کہا کہکے گئی مظہر ازدہ کی چہیتی وہ نیجے بل آگا کی سند یافتہ بی بی علی کے جیسی علی کی بیٹھی علی کے جیسی علی کی بیٹھی سبحان اللہ جزائی اللہ اللہ سلامت رکھے مولا مولا آپ کو سلامت رکھے برمحمد و آل محمد صلوات پڑھیں ایک اور صلوات پڑھیں بہواز بلند نبی کے عرش نگاہی کا آفتاب حسین نبی کے عرش نگاہی کا آفتاب حسین پسر بطول کا ہے دین ابو تراب حسین خزا کے در پہ مہکتا ہوا گلاب حسین جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین خزا کے در پہ مہکتا ہوا گلاب حسین جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین اور عبودیت کا اسے زیب و ذہن کہتے ہیں عبودیت کا اسے زیب و ذہن کہتے ہیں شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں اور کربلا اور کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے اور کربلا قلع فولاد ہے جراروں کا کربلا قلع فولاد ہے جراروں کا کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا انہی اشار کے ساتھ ہمیں حاشم نقوی صاحب سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے ہیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں بہوازے پیلن بی بی زینب کے حوالہ سے ایک مطلع ایک شیر بلجل کے سلوات پڑھ لیجیے بھائیں خطبہ کچھ رہے ایسا خطبہ کچھ ایسا دیا جیسے خطبہ کچھ ایسا دیا جیسے خطبہ کچھ ایسا دیا جیسے علی ہے زینب اور جلال ایسا کے آبا سے جری ہے زینب بس مجھ سکی تاہے تجھ کو جو نبی ہو یا ایمان بس سمجھ سکی تاہے تجھ کو جو نبی ہو یا ایمان اکل اینسا جسے سمجھے نا وہی ہے زینب اکل اینسا جسے سمجھے نا وہی ہے زینب نیل جل کے صلوات پڑھئیے اللہ 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 محمد بات 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 اب عزیر بھائی بیٹھے تو پڑھنے تھوڑا وہ رہے ہیں ایک مسرہ تھا کہ کربلا تیری آغوش میں ایک عجب سا سکو ملتا ہے کربلا تیری آغوش میں عجب سا سکو ملتا حالانکہ مزرہ برابر نہیں تھا کربلا تیری آغوش میں عجب سا سکو ملتا ہے کیوں نہ ہو سکو جہاں سبر کا بادشاہ رہتا ہے تو اس کو ہمارے جعوی مسی صاحب نے کہا کہ اس میں مطلعہ نہیں ہے انہوں نے اس کو اس طرح بنا کے دیا مجھے جو جو کربلا گئے وہ اس مصرے کو محسوس کریں گے اور جو نہیں گئے انشاءاللہ جب جائیں گے تو اس کو محسوس کریں گے کربلا تیری آغوش میں بادشاہ جنا رہتا ہے کربلا تیری آغوش میں بادشاہ جنا رہتا ہے کربلا تیری آغوش میں بادشاہ جنا رہتا ہے یہ سبب ہے سکورات دن خلد جیسا وہاں رہتا ہے یہ سبب ہے سکورات دن خلد جیسا وہاں رہتا ہے ہے رب 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 کے سجدے میں دہلیز پہ آج ہر آسمان رہتا ہے ماشاءاللہ یہ ہرمین ہرمین ایک طرف روزہ شاہ ہے ایک طرف روزہ آباس کا دیکھا ہے تم ایک طرف روزہ شاہ ہے ایک طرف روزہ آباس کا جوش علفت میں عاشق کا دل دونوں کے درمیان رہتا ہے جوش علفت میں عاشق کا دل دونوں کے درمیان رہتا ہے چودہ سو سال سے کربلا ایک جیسی جوانی پہ ہے چودہ سو سال سے کربلا ایک جیسی جوانی پہ ہے کیوں نہ ہو اس کی آغوش میں شے کا کڑی جوان رہتا ہے کیوں نہ ہو اس کی آغوش میں شے کا کڑی جوان رہتا ہے جو لیا سب کی بھرتے ہیں وہ اور شفای آب ہوتے ہیں سال درس شابیر کے فیض کا ایک دریا روا رہتا ہے درس شابیر کے فیض کا ایک دریا روا رہتا ہے اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے تمام فرمائے زائروں کو اسی واسطے سالبات پڑھ دیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد زائروں کو زائروں کو اسی واسطے کوئی تکلیف ہوتی نہیں زائروں کو اسی واسطے کوئی تکلیف ہوتی نہیں کیوں کہ شابیر جیسا وہاں ایک سخی میں زبان رہتا ہے کیوں کہ شابیر جیسا وہاں ایک سخی میں زبان رہتا ہے جب سے حاشم نشابیر کی مدہ خانے میں رکھا کدم جب سے حاشم شابیر کی مدہ خانے میں رکھا کدم منتظر اس کا اس روز سے خلد خلد ہر مکہ رہتا ہے کربلا تیری آغوش میں بادشاہ جنا رہتا ہے سلوات پڑھ دے محمد وآل اور ایک شیئر سے ختم اس لیے دل میں میرے جان ابھی باقی ہے اس لیے دل میں میرے جان ابھی باقی ہے اور کربلا جانے کا ارمان ابھی باقی ہے کربلا جانے کا ارمان ابھی باقی محمد وآل محمد صلوال محمد 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 ماشاءاللہ سبحاناللہ دل میں نہیں ہے جس کی بھی الفت حسین کی دل میں نہیں ہے جس کے بھی الفت حسین کی کیسے بھلا کرے وہ زیارت حسین کی دل میں نہیں ہے جس کے بھلا الفت حسین کی دل میں نہیں ہے جس کے بھی الفت حسین کی کیسے بھلا کرے وہ زیارت حسین کی اور دنیا و آخرت میں جو رہنا ہے چین سے دنیا و آخرت میں جو رہنا ہے چین سے دل سے نکال پھیکو عداوت حسین کی اور باطل کی ہار ہو گئی باطل کی ہار ہو گئی حق کی ہوئی ہے جیت باطل کی ہار ہو گئی حق کی ہوئی ہے جیت ثابت یہ کر رہی ہے تلاوت حسین کی ثابت یہ کر رہی ہے تلاوت حسین کی ثابت یہ کر رہی ہے تلاوت حسین کی اور ثابت کر رہی ہے تلاوت حسین کی کہ سجدے میں سر سجدے میں سر گلے پہ چھوری لب پہ شکریہ سجدے میں سر گلے پہ چھوری لب پہ شکریہ کس درجہ بالاتر ہے عبادت حسین کی کس درجہ بالاتر ہے عبادت حسین کی دل کی نظر سے دیکھ بشر آئے گی نظر دل کی نظر سے دیکھ بشر آئے گی نظر خاکِ شفا میں تجھ کو بھی صورت حسین کی دل سے دل کی نظر سے دیکھ بشر آئے گی نظر خاکِ شفا میں تجھ کو بھی صورت حسین کی خاکِ شفا میں تجھ کو بھی صورت حسین کی اور دل میں صدا بسائے رکھو حب مرتضی دل میں صدا بسائے رکھو حب مرتضی ایمان کی سند ہے محبت حسین کی دل میں صدا بسائے رکھو حب مرتضی ایمان کی سند ہے محبت حسین کی اور حیبت ہمارے دل کو یہ کامل یقین ہے حیبت ہمارے دل کو یہ کامل یقین ہے جنت میں لے کے جائے گی مدہت حسین کی دنیا سے ماورا تھا یہ زینب کا انقلاب جس انقلاب کا نہیں کونین میں جواب جس انقلاب کا نہیں کونین میں جواب اور باقی ہے جس سے دہر میں اسلام کا شباب باقی ہے جس سے دہر میں اسلام کا شباب جس سے ہوا ہے مقصد شبیر کامیاب قلب ستم کے واسطے علماس بن گئی بازار شام و کوفے میں اباس بن گئی بازار شام و کوفہ میں عباس بن گئی رکھا ہے اس نے مذہب اسلام کا وقار رکھا ہے اس نے مذہب اسلام کا وقار اس نے بڑھایا مقصد سرور کا اعتبار کیوں کر نہ ہو پدر کے لیے وجہ افتخار یہ ہر جہد سے ہے ابو طالب کی یادگار یہ ہر جہد سے ہے ابو طالب کی یادگار اور خاموش ہو تو احمد مختار ہے یہی خاموش ہو تو احمد مختار ہے یہی کھولے زبا تو حیدر کرار ہے یہی کھولے زبا تو حیدر کرار ہے یہی انہی اشعار کے ساتھ میں آواز کتا ہوں جناب فیصل رزوی صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں حضرت السلام علیکم آج کے جشنے کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل میں مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جنگل میں مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینہ بنا دیا اور یہ محفل ثانی زہرہ ہے جناب زینب کی بارگاہ سلام اللہ علیہ وسلم کی چار نسے سمات فرمائیں دنیا میں دیکھتا ہے وہ تصویر خلد کی تعلیم بھائی آگئے ہیں دنیا میں دیکھتا ہے وہ تصویر خلد کی جس شخص کی نگاہ میں زینب کا جشن ہے بیٹھے ہوئے ہیں آنکھیں عدب سے ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں آنکھیں عدب سے ملائکہ زینب کی بارگاہ میں زینب کا جشن ہے زینب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آنکھیں عدب سے ملائکہ زینب کی بارگاہ میں زینب کا جشن ہے زینب کی بارگاہ میں زینب کا جشن ہے حیات کیا ہے یہ سب کو بتا گئی زینب حیات کیا ہے یہ سب کو بتا گئی زینب نہ سر جھکا کے جیو یہ سکھا گئی زینب نہ سر جھکا کے جیو یہ سکھا گئی زینب بنا کے تیری بیعت کی لکڑیوں پہ یزید بنا کے تیری بیعت کی لکڑیوں پہ یزید تیری چتہ تیرے گھر میں جلا گئی زینب تیری چتہ تیرے گھر میں جلا گئی زینب چار میں سے ملائکہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کبھی جو پوچھتے نبی پہ قیام ہو جائے کبھی جو پوچھتے نبی پہ قیام ہو جائے نماز کا بھی انوکھا نظام ہو جائے نماز کا بھی انوکھا نظام ہو جائے حسین چاہے تو سجدہ کبھی تمام نہ ہو حسین چاہے تو سجدہ تمام ہو جائے ہسین حسین چاہے تو سجدہ تمام ہو جائے سینہ کی نوک پہ قرآن سنانے آئے ہیں سینہ کی نوک پہ قرآن سنانے آئے ہیں یزیدیت کو جہاں سے مٹانے آئے ہیں یزیدیت کو جہاں سے مٹانے آئے ہیں وہ جن کے باپ لرزتے تھے نام حیدر سے وہ جن کے باپ لرزتے تھے نام حیدر سے علی کے شیر کو وہ آزمانے آئے ہیں یہ کون کہتا ہے لینے کو آئے ہیں نہر کو آج یہ پانی پلانے آئے ہیں نہر کو آج یہ پانی پلانے آئے ہیں حسین اکبر عباس قاسم اسغر حسین اکبر عباس قاسم اسغر اسغر ایک مصر طرح تھی سفینہ دین نبی کا بچانے آئے ہیں تضمین ہے یہ حسین اکبر عباس قاسم اسغر سفینہ دین نبی کا بچانے آئے ہیں سفینہ دین نبی کا بچانے آئے ہیں کہا جرینے اٹھو ہر تمہیں میرے آنکھا کہا جرینے اٹھو ہر تمہیں میرے آنکھا خدا خدا اج اپنے گلے سے لگانے آئے ہیں خدا اج اپنے گلے سے لگانے آئے ہیں کہا یہ فطر اسے بے پر نے جھولیاں بھر کر کہا یہ فطر اسے بے پر نے جھولیاں بھر کر حسین بگڑ مقدر بنانے آئے ہیں حسین بگڑ مقدر بنانے آئے ہیں فرشتے کہنے لگے مجھ سے تم ہو خوش قسمت تمہاری قابر پہ حیدر سرحانے آئے ہیں تمہاری قابر پہ حیدر سرحانے آئے ہیں سرحانے آئے ہیں یزیدیت کو جہاں سے مٹانے آئے ہیں حسین بگڑ مقدر بنانے آئے ہیں سرحانے آئے ہیں سرحان اللہ ماشاءاللہ حضرات اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے آج کے مقرر کو آواز دوں ایک منقواد امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں محمد وعال محمد صلوات پڑھیں بشر ہے پھر بھی ہے خود میں خدا صفات حسین بشر ہے پھر بھی ہے خود میں خدا صفات حسین بشر ہے پھر بھی ہے خود میں خدا صفات حسین توفان غرق میں ہے کشتی نجات حسین بشر ہے پھر بھی ہے خود میں خدا صفات حسین اور غرور خالق حق تو بقائے دین بھی تو غرور خالق حق تو بقائے دین بھی تو 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 ہے خلاص ایجاد کائنات حسین تو ہے خلاص ایجاد کائنات حسین اور کہیں جو دین خدا تش نلب نظر آیا اور کہیں جو دین خدا تش نلب نظر آیا آیا لہو سے کرتا ہے جاری وہاں فرات حسین لہو سے کرتا ہے جاری وہاں فرات حسین اور بنا کے عرش مولا زمین کرب و بلا کی بنا کے عرش مولا زمین کرب و بلا خدا کی پائے گا کامل توجہات حسین خدا کی پائے گا کامل توجہات حسین خدا کی پائے گا کامل توجہات حسین صلوات پڑے با آوازِ بلن اللہ محمد اللہ محمد اللہ ایک ہر کا وہ ایک ہر نہیں ہر دور کے ہر کہر کا لکھے گا آج مقادر تمام رات حسین لکھے گا آج مقادر تمام رات حسین اور قصیدہ ہے لعب فطرس پہ اور راہب پہ کہ قصیدہ ہے لعب فطرس پہ اور راہب پہ ہے دو جہان کا حلال مشکلات حسین ہے دو جہان کا حلال مشکلات حسین اور یہ کربلائی کفن زندگی کا زامن ہے یہ کربلائی کفن زندگی کا زامن ہے اے شمس بات رہے ہیں یہاں حیات حسین بشر ہے پھر بھی ہے خود میں خدا صفات حسین پھر محمد و آل محمد صلوات پڑھیں اب بہتی عدب و احترام کے ساتھ ہمیں گزارش گزاروں آل جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیانات سے آپ سبی حضرات کو محضوظ فرمائیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب عوض بکا من حوازات الشیاتین و عوض بکا رب یحزرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللذین استفاہ و لعنت الدائمت الباقیت علی عدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قل الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین آمنوا و هاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ بے اموالهم و انفسهم آزم و درجتن انداللہ و اولائکہ ہم الفائدون آج کی یہ عظیم شب جو شب بلادت بسعادت سرکار سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام سرکار سریعہ رحمت و علیہ اللہ الرحمنہ اور اس سے پہلے جو ایک عظیم مناسبت گزری و شب بے ایک ولادت کی تاریخ سانی زہرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اللہ الرحمنہ اللہ اور آلم اسلام کی دو عظیم شخصیات حسیات جنابِ علی اکبر اور جنابِ قاسم علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام جن کی ولادت آنے والی ہے یہ ساری چونکہ مناسبتیں اس محفل میں جمع ہیں لہذا سب کی تبریق و تہنیت مبارک بعد آپ سب کی خدمت میں عز کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء مراجع و علیہ فقی بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریق و تہنیت عرض کرتے ہیں اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام یہ جو شخصیات ہیں ان ساری شخصیات کا اتفاق تعلق عالم اسلام کے عظیم ترین مارکہ انقلاب جہاد جنگ یعنی واقع کربلا سے تین وہ شخصیات ہیں جنہوں نے کربلا کے رنمہ ہونے میں قربانی دی اور ایک ثانیہ زہرہ کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے کربلا کے رنمہ ہونے سے لے کے کربلا کی بغا تک مسلسل قربانیہ دی لہٰذا قرآن مجید کی ایک ایسی آئی شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم کربلا کے اس واقعے سے کچھ لینے کی اور اپنے وجود میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں پہلے آئی شریفہ کا ترجمہ کریں اور پھر اس کے بعد کچھ فائنس ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں اشارہ رب العزت ورائے اللہین آمنو وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنُفَسِهِمْ وہ لوگ کی جو ایمان لے آئے ہیں انہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کے ذریعے جہاد کیا ہے اعظمہ درجتاً انباللہ اللہ کے نزدیک ان کا عظیم درجہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور در واقع یہی وہ لوگ ہیں جو فائنلی صحیح معنوں میں کامیاب ہیں در واقع یہ جو کربلا کا انقلاب ہے اس انقلاب نے جان سے مال سے ہر چیز سے جہاد کر کے قربانی دے کے اپنے آپ کو کامیابی تک پہنچا لیا ہے سرکار سیدو شہدہ وہ عظیم شخصیت وہ عظیم ذات اگر آپ دیکھیں سرکار سیدو شہدہ کے انقلاب کے لیے خود سرکار سیدو شہدہ کی ذات کے لیے تو اہلِ بیعت نے سرکار سیدو شہدہ کی ذات کو اور ان کے انقلاب کو ایک الگ طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے لہذا بہت ساری چیزیں جو سرکار سیدو شہدہ سے متعلق ہیں آداب میں وہ دوسرے عیمہ سے متعلق یا دوسرے واقع سے کربلا کے علاوہ نہیں ہیں مثلا جو آداب روزِ آشورہ کے ہیں وہ آداب دوسری کسی شہدت کی تاریخ کے نہیں کیونکہ یہ ایک الگ تحریک ہے اس تحریک کی بقا اس کا وجود قوم کی حیات کا زامن الحمدللہ کربلا جہاں پہ اس کے اندر یہ طاقت ہے یہ کمال ہے کہ وہ انقلاب لے آئے وہیں دوسری طرف سے ہمارے درمیان اس وسیع پہمانے پہ ذکرِ کربلا ہوتا ہے کہ شاید دنیا کا کوئی کونہ ہو کہ جہاں پہ کربلا کے ان شخصیات کا سرکارِ سعید الشہدہ کا کربلا کے مسائب کا ذکر نہ ہوتا لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو ایک بہت بڑی مشکل ہے جو دیکھنے میں آتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں اس ذکر کا جو سرکارِ سعید الشہدہ کے اہداف والا مقصد ہے وہ نسبتاً کم دیکھتا ہے اور اس کے برعکس دوسری چیزیں زیادہ دیکھتی ہیں کربلا یعنی قربانی کربلا یعنی فدا کر دینا کربلا یعنی جانساری کربلا یعنی کوئی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ اس جذبے میں اضافہ کربلا یعنی دنیا اور جو معافی دنیا ہے اس سے انسان بیزار ہو بہت زیادہ لونہ لگائے کربلا یعنی اپنے وجود کو تبدیل کرنے کا حوصلہ کربلا یعنی اللہ کے لیے چاہے انسان کی جیسی خواہش ہو پسند ہو ہر ایک کو قربان کر دینے کا جذبہ آیا ذکر کربلا اور واقع کربلا کے بعد یہ جذبات یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں کربلا اس جہاد کا نام ہے جو وقت کی یزیدیت سے لڑا گیا ہے لیکن لڑنے والے وہ افراد ہیں جنہوں نے اس جہاد ازغر سے پہلے جہاد اکبر کو سر کیا ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ راہ کربلا ہم کو ملے کربلا کا راستہ ملے ہم کو مقدر ملے خب ہر چیز تک پہنچنے کے لئے کچھ شرائط ہوتے ہیں کچھ مراحل ہوتے ہیں جب تک انسان ان شرائط اور مراحل سے نہیں گزرے گا اس مقصد تک نہیں پہنچے گا بہت مشہور جملہ ہم نے بعض اوقات اس پہ تھوڑی گفتگو بھی کی اور آج بھی دوسرے انداز سے کریں گے کہ مثلا تمنا کرتے ہیں کہ ہم کو خرجہ سے مقدر ملے سب کی تمنا ہے کوئی نہیں ہے سوگر جس کی تمنا نہیں کیا تو جناب خرجہ مقدر ادھا سرکار سیدو شہدہ کے پاس آئے معافی مانگی بخش دیئے گئے فورا جہد کا شرف نصیب ہوا فورا شہدت کا شرف نصیب ہوا بہت تیزی سے کمال کی طرف گئے لیکن یہ بات شروع کہاں سے ہوئی اس ساری چیز کا آغاز اس جہد اکبر سے ہے کہ وہاں پہ ایک طرف سرداری ہے لشکر کے سردار ہیں اہدہ ہے کھانا پانی ہے عیش و عشرت ہے سارے سامان ہیں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنے اوپر وہ انسان جو پانی کھوڑ کے پیاس کی طرف ہے وہ انسان جو کھانے کھوڑ کے بھوگ کی طرف ہے خواہشات کی طرف جانے والا کربلا نہیں جاتا ہے خواہشات کو پائے مال کر کے کمالے انسانی تک جانے والا کربلا کی طرف جاتا ہے کربلا کا راستہ خواہشات کے اگینس میں ہے اس کے خلاف میں ہے نہ کہ خواہشات کی طرف جانے کا راستہ ہے یہ پورا انقلاب کی جو کربلا کا انقلاب اور یہ ساری شخصیات ابھی مشکل بہت زیادہ یہ سامنے دیکھ الحمدللہ کربلا کا ذکر بہت زیادہ ہے لیکن آیاء جس مقدار میں کربلا کا ذکر ہے اس مقدار میں ہمارے درمیان کربلا کی فکر بھی رائج ہو رہی ہے ہم اپنا امتحان لیں ہم اپنے لیے سوچیں آج بالخصوص جب سرکار سعید و شہدہ کی شبہ بلادت ہے تو ہم اپنے بستر پہ لٹھیں سوچیں کہ ہمارے اور سرکار سعید و شہدہ کے کردار سیرت کے بیچ میں کیا قومن ہے کتنا ہم سرکار سعید و شہدہ کے راستے پہ چل رہیں اللہ کے لیے ہم کیا قربان کر سکتے ہیں یہی تو کربلا کی بات ہے نا ہم کہتے بھی یا لیتنی کنتوں مارکوں زیادت میں کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں اے شہدہ کربلا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اینی سلم لی من سالا مکم و اینی حرب لی من حارا بکم اے اہلی ویعت ادھار جن سے آپ حالت سل میں ہن سے ہم حالت سل میں ہیں جن سے آپ حالت جنگ میں ہن سے ہم حالت جنگ میں آیا یہ جو جملے ہیں ہمارے یہ عملی ہیں کی نہیں ہے ہمارے درمیان جو کربلا ہے یہ وہ کربلا ہے کہ جہاں ہمارے اوپر ہمارے اندر ایک عجیب سا جذبہ ہوتا ہے کہ کربلا کے ذریعے سے ہماری منتیں پوری ہو جائیں کربلا کے ذریعے سے ہماری مراد پوری ہو جائے تو کربلا اس فکر کا نام ہے کہ جہاں جذبہ قربانی ہو اور ہمارے درمیان کربلا کی ایسی فکر آ گئی کہ جہاں کربلا ذریعہ مل جائے ہماری دعاوں کے اور تمنہوں کے پورا ہونے کی راستہ الٹا ہو گیا جذبہ قربانی کو ڈیولپ ہونا چاہیے جذبہ قربانی کو پڑھنا چاہیے لہذا ذکر بہت اہم ہے لیکن ذکر ذریعہ ہوتا ہے فکر تک پہنچنے کے لئے کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم نے کربلا کا سرکار سیدو شہدہ کا ان عظیم شخصیات کا ذکر کتنا کیا کمال اس میں ہے کہ اس ذکر کے ذریعے سے سرکار سیدو شہدہ کی فکر کتنی لئے ہم نے ہمارے اندر وہ کردار وہ سیرت وہ جذبہ کتنا پیدا ہو کس راستے کا اور کس فکر کی چیز ہے دو باتیں ہم سرکار سیدو شہدہ کے اہداف کربلا میں سے پیش کرتے ہیں وہ بہت اہم ہے کربلا کی جو جنگ ہے جو جہاد ہے کس راستے کی بہت مشہور جملہ ہے آپ سب کو یاد ہوگا روز اول جب آپ نے قیام کا آغاز کیا ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لئے قیام کر رہے ہیں یعنی کیا معاشرے کی اصلاح بہت ساری پرابلمز تھی معاشرے میں ان پرابلمز کی اصلاح فاسد ہو گیا تھا اس کو ٹھیک کرنا کوئی بھی چیز خراب ہوتی ہے کام رکھ جاتا ہے تو انسان فوراں ٹھیک کرتا ہے اچھا اس کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے خراب ہونے سے انسان کو جتنا پرابلم ہوتی اتنی جلدی وہ ٹھیک کرتا اور ساکر ابھی یہ مائک بولتے بولتے خاموش ہو جائے تو برادران دوڑتے ہوئے جائیں گے تیزی سے کیونکہ بھی فوراں اس سے آواز جا رہی کام رک جائے گا لیکن ایسی کوئی چیز خراب ہو جائے جو ابھی فیلحال استعمال میں نہیں ہے تو بیٹی کہ جب کام آئے گا دیکھا جائے گا ایسی ہوتا ہے فساد کئی خرابی پیدا ہو جائے اگر خرابی کام کی چیز میں پیدا ہو جو استعمال کی چیز ہے اس میں پیدا ہو جو ہمارے ربط میں رہتی ہے اس میں پیدا ہو تو وہاں پہ اس اللہ فوراں کی جاتی ہے اگر خرابی ایسی چیز میں پیدا ہو کہ جو ہمارے کام کی نہیں ہے یا فیلحال کام کی نہیں تو چھوڑ دیتے جب کام آئے گا دیکھا جائے گا اہلِ بیتِ اتھار عیمہِ اتھار معاشرے کی اصلاح کے لیے اتنا پریشان کیوں تھے جیسے ہی فساد کی بنیاد پڑی رسول کی وفات اور شہدت کے بعد ویسے ہی صدیقِ طہرہ نے قیام کر کے بتایا کہ ہم ان معاملے میں فساد کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے یہ ایک فکر ہے اہلِ بیت کی آئے فکر ہے ہم آئے یہاں چل دو ہوگا ٹھیک ہے چلتا ہے اتنا تو ہوتا ہے آئے یہ اہلِ بیت کی فکر ہے خاصلہ کہ جب دین کو لے کے آدمی کوئی بھی آ جائے ممبر پہ اور کچھ بھی چلتا ہے تھوڑا بہت تو چلتا ہے کون ہم کہہ سکتے ہیں چلتا ہے ہمارے باپ کا دین ہے کہ ہم فیصلہ کرنے چلتا ہے کوئی بھی ممبر پہ آ جائے کوئی بھی کچھ بول دے آئے کربلا یعنی آپ سوچیں بعض وقت مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب کربلا کے نام پہ مجلسیں ہوتی ہیں اور خود اس میں اقدارِ کربلا پائے مال ہوتی ہے کچھ بڑی مشکل ہے کربلا کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے پہلی چیز یہ کہ وہ اصلاح کتنی ہے ابھی ہم اس تفصیل بنی جائے گے چونکہ ہمیں خود جہاد پہ بھی تھوڑی گفتگو کہنی ہے دوسرا پوائنٹ کچھ اس طرح کر رہے ہیں سیدو شہدان نے بیان کیا ہم نے عرض کیا کہ بہت سارے پوائنٹ ہیں ہم نے آپ پہ دو بیان کر رہے ہیں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا خب آگے مومن کی ذمہ داری پہ رہے ہیں در واقع اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدالت اجتماعی عدالت اجتماعی سمجھتے ہیں معاشرے میں جسٹس سماج میں فیصلہ ایک مطبع ہمیں اندر یہ جذبہ ہے کہ ہمیں اسے اتنا انصافی نہ ہو کسی نے کچھ بھی ہم نے آواز اٹھا دی کسی نے کچھ بھی غلط کیا ہم نے آواز اٹھا دی بول دی اختلاف کیا احتجاج کیا سب کچھ کیا لیکن ایک مطبع انسان کے اندر جذبہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں نانصافی نہ ہو سماج میں نانصافی نہ ہو اگر ہم نے دیکھا کہ کوئی آدمی کسی غریب کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو وہاں پہ بول دیا اس کو کہتے ہیں عدالت اجتماعی یہ عام طور سے عام لوگوں کے ہاتھ میں کم ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے کہ جو حکومت پہ ہوتے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے اور اسی عدالت اجتماعی کے لیے اہلِ بیعت اور عیمِ اتحار چاہتے تھے کہ اقتدار پہ آئیں تاکہ عدالت اجتماعی قائم کریں یہ پوری تفصیلی گفتگوی عدالت اجتماعی بہت مختصر ہے چند جملے بیان کی اور آگے بڑھ رہے ہیں پوری گفتگوی ہے بہت اہم ترین مسئلہ ہے عدالت اجتماعی معاشرے میں جسٹس معاشرے میں انصاف اس کے لیے حکومت یہ جو اجتماعی طور پہ ظلم ہو رہا ہے مثلا فلسطین میں آج جو ظلم ہو رہا ہے یہ اجتماعی ظلم ہے یمن میں جو حرائی اجتماعی ظلم ہے یہ والے ظلم ہے جو مارکاٹ والے سعودیہ میں جو لوگوں کو اوپر فکری اور مذہبی پابندی ہے یہ بھی اجتماعی ظلم ہے امریکہ میں جو فکری انحراف ہے یہ اجتماعی ظلم ہے آپ دیکھیں کہ کربلا اگر صحیح معنوں میں ہم پیش کر دی جائے تو اس کے اثرات کہاں کہاں پھیلیں گے اور اس سے ہم کو احساس ہوگا کہ جس طریقے سے کل سرکار سیدو شہدہ کے دشمن تھے اسی طریقے سے آج کربلا کے دشمن ہیں فرق نہیں ہے کربلا میں اور سرکار سیدو شہدہ میں کربلا سرکار سیدو شہدہ کی تحریک کا نام ہے جن چیزوں میں کل سرکار سیدو شہدہ رکاوٹ بن رہے تھے آج ان چیزوں میں کربلا رکاوٹ بن رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کل سرکار سیدو شہدہ کو قتل کرنا چاہتے تھے آج وہ کربلا کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی لیے کربلا کی فکر میں انحراف پیدا کیا گیا ہے کہ اس فکر کو لے کے لوگوں میں قربانی کا جذبہ ختم ہو جائے کربلا کے ذریعے سے اپنی تمناوں کو پورا کرنے کا جذبہ بڑھ جائے خب کربلا تو ختل ہو گئی جو روح کربلا تھی جذبہ قربانی تھا جذبہ جہاد تھا جذبہ فداکاری تھا وہ تو ختم ہو گیا اب کسی چیز کا جذبہ ہے یہ مل جائے وہ مل جائے یہ آ جائے وہ آ جائے آیا قربانی کے لیے انسان اتنا جاتا ہے جتنا مرادوں کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ ہم جو بات عرض کر رہتے ہیں وہ دوسرا نکتہ پہلا اصلاح فساد دوسرا عدالت اجتماعی عدالت اجتماعی کے لیے سرکار سعید شہدہ نے انقلاب برپا کیا آج معاشرے میں عدالت اجتماعی کی ضرورت ہے کیونکہ اجتماعی طریقے سے اجتماعی عدوار سے لوگوں کے اوپر مجمع پہ سوشل جو حالات ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے حالات بدلے جا رہے ہیں ویلوز بدلے جا رہے ہیں اگر ہجاب کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے تو اجتماعی عدوار سے ظلم ہے حتیر خود ہمارے ملک میں جو حالات پیش آ رہے ہیں اقتدار پہ آنے والا ملک کو چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے ملک کا مالک نہیں ہوتا ہے یہ بیج دیا وہ بیج دیا یہ کر دیا خب یہ اجتماعی ظلم ہے عدالت اجتماعی کے خلاف ہے یہ معاشرہ اور سوشل جسٹس کے خلاف ہے یہ اگر کربلا واقعی معنی میں احیاء اور زندہ ہوتی جس پیمانے پہ ذکر کربلا ہے اگر اسی پیمانے پہ ہمارے درمیان فکر کربلا ہوتی تو یہ مشکلات یہ معاملات یہاں تک پہنچتے ہی نہیں اسی لیے شاید اسلام میں ایک بہت اہم فلسفہ ہے جہاد کا اور عجیب بات ہے کہ چونکہ موجودہ جو حالات ہیں اور جو ایام ہیں ان کا تعلق بھی چونکہ وہ بدبخت ہم نہیں امدان نام لیں گے جس نے ایسا اقدام کیا ہے جس میں جہاد کی آیتوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ تو بہرحال آپ لوگ جانتے ہیں اس طرح ایک ہوتی ہے میدانہ جنگ میں کچھ پیادے ہوتے ہیں پیادے ان سپاہیوں کہتے ہیں جن کی ویلو سب سے کم ہوتی ان کو سواری بھی نہیں ہوتی ان کے پاس پیدل پیادہ ہے نہیں پیدل وہ پیدل جا کے لڑتے ہیں یہ بدبخت پیادہ بھی نہیں ہے یہ اس کا ہے ہی نہیں مشکل کیونکہ دشمن کے لیے بھی ایک میہار چاہیے اس کا اتنا بھی میہار نہیں کہ اس کو دشمن منایا جائے لیکن جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ بہت اوچھے پیمانے پہ اس کو بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کربلا نے در واقع فلسفہ جہاد کو واضح کر دیا آپ دیکھیں ایک انسان کی کسی سے پرسنل پرابلم ہے اس پرسنل مشکل کو لے کے وہ کسی سے لڑ رہا ہے آپ اجیے کیا کر رہے ہیں تو کیا وہ کہہ گا ہم جہاد کر رہے ہیں اس کو جہاد کرنا مسئلہ نہیں دیتا ہے جہاد کسے کہتے ہیں جو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہو مقدس اہداف کے لیے ہو لہذا اسلام میں جو جہاد کا مقصد بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں اور آیات میں وہ ذاتی اغراض مقاصد کے لیے جہاد نہیں ہے مادی معاملات کے لیے جہاد نہیں ہے کسی سے زمین چھین لینے یا حاصل کر لینے کا نام جہاد نہیں ہے اقتدار کو لینے کے لیے جنگ کی جاتی ہے اس کا نام جہاد نہیں ہے کربلا کو اسی لئے جہاد کہا جاتا ہے کہ کربلا کا مقصد اصل حکومت نہیں تھا اصل مقصد اسلام کی احیاء اسلام کا احیاء تھا یہ اور بات ہے کہ اس کے لیے حکومت لینا اہم تھا ضروری تھا لہذا حکومتوں کے لینے کے لیے جنگ ہوتی وہ جہاد نہیں ہے یا ملک کو بڑھانے کے لیے مال و دولت کے لیے ایک نسل کو دوسری نسل کے اوپر فوقیہ ثابت کرنے کے لیے اپنا بڑا پن سا خب ان اہداف میں جنگیں ہوتی ہیں وہ جہاد نہیں ہوتی ہیں جہاد اسے کہا جاتا ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جو صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق جہاد کے اہداف میں سے اہم ترین ہے کہ عدالت اجتماعی کا قائم کیا جائے آج یہ بات تو ہر اور فکر کی ہے در واقع جہاد کی مخالفت اور کربلا کی مخالفت دو الگ چیزیں نہیں ہیں یہ اور بات ہے کہ دونوں کا انداز الگ ہے لیکن اگر ہم دشمن کے اہداف و مقاصد کو پہچانے تو دو الگ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ کربلا ہے ہی اس واقعے کا نام کی جو احکام جہاد کے بیان کیے گئے ہیں وہ جذبہ پھوکنے والی چیز کربلا ہے لوگوں کے اندر وہ شجاعت بخشنے والی چیز کربلا ہے لہذا اگر جہاد معاشرے میں باقی رہے تو معاشرے میں خرابیاں نہیں آئیں گے فتنہ اور فساد نہیں ہوگا اور قرآن مجید کی نکاح میں اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید پرٹ کے سوال کرتا ہے پھر ہم ایک آئی شریفہ آپ کے خدمت میں پیش کریں اور یہ آئی شریفہ ظاہران سورہ نسا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنسائے والبلدان آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں عورتوں بچوں کے لئے جہاد نہیں کرتے ہو وہ جن کو کمزور کیا گیا ہے مرد عورت بچے جو برابر یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی سرپرست قرار دے اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی مددگار قرار دے تو ایسا نہیں کہ قرآن اس مسئلے کو بیان کر کے کہ جہاد کرو اور بیٹھ جائے نہیں پوچھ رہا ہے کیوں ایسا تم نے نہیں کیا اگر آج کے معاشرے میں دنیا میں کہیں پہ کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ اللہ کے نظام کو کمزور ہوتے دیکھا جائے عورتوں پہ ظلم ہوتے دیکھا جائے جوانوں پہ بچوں پہ ظلم ہوتے دیکھا جائے اگر کوئی نہ بولے تو یہ قرآن کی آئیت اس سے پوچھ رہی ہے کیا ہو گیا تم کیوں نہیں جہاد کر رہے ہیں ابھی وہ بولنے گا طریقہ کیا یہ الگ ہے کیا فلسفہ ہوا سرکار سید و شہدہ کی وہ گفتگو قرآن مجید کی آئیت اگر ان کو ملایا جائے تو کیا فلسفہ ہوا در واقعی جہاد عدالت اجتماعی کے لیے ہے معاشرے میں جسٹس کے لیے ہے جہاد اسے نہیں کہتے ہیں کہ جہاں پہ نائنصافی کی جائے جہاد اسے کہتے ہیں جہاں نائنصافی کے خلاف جنگ کی جائے اس سوال اس بات کا ہے کہ جب اتنی مقدس چیز ہے جہاد تو پھر ان لوگ بری کیوں لگتی ہے جو لوگ جہاد کے خلاف بات کر رہے ہیں پرابلم کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اسرائیل یہ جیسے ممالک جو ہیں در واقعی جو آج کی یزیدیت ہے یہ معاشرے پہ ظلم کر رہے ہیں اگر آج دنیا میں کہیں قتل عام ہے ظلم ہے تو یہی اس کے ذمہ دار اگر لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم کسی کو پر ظلم نہیں ہوتے دیکھ سکتے ہیں تو کیا یہ ممکن تھا کہ فلسطین کی سرزمین پہ اسرائیل وجود میں آتا ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آج اسرائیل باقی ہے تو بہت بات کی بات ہے روز اول اسرائیل وجود میں نہیں آتا کہیں ممکن تھا کہ یمن کے مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہوتا کہیں ممکن تھا کہ جو پوری دنیا میں جگہ جگہ پہ مسلمان مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہ ہوتا نہیں ہوتا کیوں ہوا اس لئے کہ لوگوں کے اندر سے عدالت اجتماعی کا جذبہ ختم کیا گیا ہے عدالت اجتماعی کو ختم کیا گیا ہے اور ان لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ جب تک عدالت اجتماعی کا وجود اور یہ جذبہ رہے گا اور اس راستے میں لوگوں کے اندر جہاد کا حوصلہ رہے گا اس وقت تک ظالم حکومتیں اپنے آپ کو محفوظ نہیں محسوس کر سکتی ہیں اپنے کو سیکیور نہیں محفوظ کرتی ہیں لہٰذا اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنے تحفظ کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس پورے نظام کو ختم کر دیا جائے کہ جو ہمارے باطل سسٹم کے مقابلے میں درواقع جہاد کے خلاف اگر آواز اٹھتی ہے اور درواقع یہ اٹھتی بھی امریکہ اور اسرائیل سے ہے بولنے والے لاؤڈی سپیکر سے آواز جا رہی ہے تو وہ تھوڑی بولا ہے بولنے والا تو اصل پیچھے ہوتا ہے یہ جو آواز آتی ہے جو لوگ گل بڑھاتے ہیں یہ اصل تھوڑی بولنے والے ان کی حیثیت بے جان مائک سے جیسی ہے اسرائیل کی حیثیت نہیں ہے ہم یہ پہچانے ہیں کہ اصل آواز کس کی ہے جہاد کی آیتوں کو ہٹ جانے سے ان بدبختوں کا کیا فائدہ ہوگا جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ان کے اندر اتنا ہی شعور ہوتا کہ آتنگواد ہو رہا ہے فلا ہو رہا ہے فلا ہو رہا ہے ہندوستان میں اتنا قتل عام ہوئے ایک مرتبہ بولے ایسے فلسطین میں اتنی گفتگو ہے بولے ایک مرتبہ اس طرح کے لوگ تو یہ بولنے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ سب نوٹنگی ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے لیکن جو بلوار ہیں ان کا فائدہ و نقصان اگر پوری دنیا میں نظام ظلم کے ذمہ دار امریکہ و ازرائیل ہے تو اب جب تک جہاد کا مسئلہ باقی رہے گا وہ اپنے آس پاس خطرہ محسوس کرتا رہے گا لہذا اس کو یہ چاہیے کہ جہاد کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ اس کا نظام ظلم آزاد ہو جائے فلسطین کی خلاف فلسطین کی حمایت میں ازرائیل کے خلاف جو جذبہ آگے بڑھ کے بولا ہے وہ کربلا کا جذبہ ہے جہاد کا جذبہ ہے کوئی دوسرا جذبہ نہیں بولا ہے پوری دنیا میں اس جیسے مسائل میں جو چیزیں ٹک کر لے رہی ہیں وہ یہی کربلا اور جہاد کا جذبہ ہے لہذا در واقع ان کے بہت بڑی سازش ابھی اس بات کو ایک جملے میں صرف کہہ کے بات کو ختم کر رہے ہیں اس لئے کہ بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے ان کی ایک بہت بڑی سازش یہ ہے کہ یہ جو جہشدگردی اسلام کے فلسفہ جہاد کو مسخ اور جہاد کو بدنام کرنے کی سازش ہے کچھ اور نہیں ہے ایک طرف تم کہتے ہو جہاد نہیں دوسری طرف یہ آئی ایس آئی ایس دائش کو بھی تمہیں نہ بنایا ہے اس کا مطلب کی وہ جنگ کی جو حق کی طرف سے باطل کے لیے لڑی جائے وہ تمہیں پسند نہیں ہے اور جو باطل کی طرف سے حق کے مقابلے میں لڑی جائے وہ تمہیں پسند ہے اگر آج روحِ کربلا زندہ ہو جائے تو جہاد خود بخود زندہ ہو جائے گا فلسفہ جہاد زندہ ہو جائے گا پھر ہم یہ وضاعت کریں کہ جس طریقے سے بدنام کی آتا ہے جہاد کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ تلوار لیو اور بندوق لیو کسی پہ نہیں یہ تو ان فوجوں کا قانع ہے جن کو امریکہ بناتا ہے یہ اسلام کے نمائندوں کا کام نہیں ہے اسلام والے تو حتی الامکان سبر سے کام لیتے ہیں لیکن ہاں برائی سے لڑتے ہیں اسی لئے جہاد کی قسمیں ہیں جہاد جہالت سے لڑنے کا نام جہاد ہے غلط کلچر سے لڑنے کا نام جہاد ہے غلط باطل فکروں سے لڑنے کا نام جہاد ہے بہت ساری چیزوں میں تعمیری کام کرنے کا نام جہاد ہے جہاد ایک بہت وسیع چیز ابھی ہم جہاد کے نوان سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں کربلا کے نوان سے جہاد سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں جب تک کربلا کا ذکر زندہ ہے اس وقت تک یہ جتنے بھی عیرے غیرے ہیں کتنا بھی سر پٹک کے رہ جائیں یہ جہاد کو بدنام نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ کربلا کا نام جہاد سے جڑا ہوا ہے جہاد کا نام کربلا سے جڑا ہوا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ جہاد کسے کہتے ہیں فلسفہ جہاد بھی واضح ہو جائے گا جہاد کی شکل بھی واضح ہو جائے گی دشمن کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے بس ہم آخری مرحلے میں اپنی کفتگو کو ختم کر رہے ہیں دشمن کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ دشمن نے کربلا کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے حالات پیدا کیے کہ لوگوں کے درمیان میں ذکر کربلا ہو کربلا کی قربانی نہ ہو ذکر کربلا ہو کربلا کا جوش اور جذبہ نہ ہو ذکر کربلا ہو کربلا کا اطاعت کا جذبہ نہ ہو ذکر کربلا ہو جانساری کا جذبہ نہ ہو ذکر کربلا ہو لیکن جو جہاد کا جذبہ ہے وہ نہ ہو یہ دشمن کی سازش ہے اگر یہ حالات ہیں ہمائے درمیان تو اس کا مطلب کہ اب ہمائے پاس وہ کربلا ہے جس کو دشمن نے سینسر کر کے بھی جا یہ حسینی کربلا نہیں ہے یہ ثانی زہرہ کی کربلا نہیں ہے یہ امام سجاد کی بچائی ہوئی کربلا نہیں ہے امام حسین کی کربلا میں تو قاسم جیسے شہزادے بھی شہید ہوتے ہیں علی اکبر جیسے شہزادے بھی شہید ہوتے ہیں اور ان ساری شہادتوں کے بعد ثانی زہرہ جیسی خاتون بھرے دربار میں کہتی ہیں یہ قربانیاں ہمارے لئے خراب نہیں ہیں یہ ہم کو بری نہیں لگتی ہیں یہ قربانیاں ہم کو جمال نظر آتی ہیں جمال پروہ دگار کا جلوہ ہی ہے یہ کربلا کا راستہ ہے اگر معاشرے کی اصلاح کے لئے قربانی دینے کا موقع آ جائے تو کربلا والے اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہے یہ فکر ہمارے درمیان اگر معاشرے کی اصلاح کے لئے اللہ کی راہ میں کچھ قربان کر دینے کا موقع آ جائے تو قربان کر دینے کے بعد ہم پھر افسوس نہیں کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ آج اللہ نے ہم کو ایک بہت عظیم توفیق عطا کیا کربلا کے دین میں نماز پڑھ کے اپنے معاملات سے تعلق رکھ کے سو جانا نہیں ہے کربلا کے دین میں نماز پڑھنے کے بعد معاشرے کی حالات کے مطابق فکر کرنا ہے جو نماز پڑھ کے گھر میں سو گئے وہ مسلم کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے اور جو نماز پڑھنے کے بعد حالات کو دیکھتے ہیں وہ پھر میدان کربلا میں آکے نماز کے بعد جنگ کرتے ہیں بس تو کربلا یا اس جہاد کا جو معاملہ ہے یا جو افراد بھی اس طرح سے کر رہے ہیں یہ سوچ لے کہ وہ جہاد کو ہی چھیڑ رہے ہیں یہ خطرناک موضوع ہے کیونکہ ایسے تو شاید لوگوں کو نہ معلوم ہو جہاد کے بارے میں لیکن جتنا چھیڑو گے پھر اتنا مجبور ہوں گے کہ جہاد کے بارے میں لوگوں کو بیدار کیا جائے اور جتنا لوگ بیدار ہوں گے اتنا ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوگا اور جب کسی کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوگا تو جو تم چھیننا چاہتے ہو وہ بھی بچ جائے گا اور جو چھین چکے ہو اس کو بھی واپس لے آئیں گے کیونکہ جہاد کا تو یہی فلسفہ ہوتا ہے اور کربلا اسی کا نام ہے کربلا اسی کا نام ہے یہ تو وہ قوم ہے کہ جہاں پہ سال میں سوا دو مہینے صرف جہاد کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم نہیں ہوتا ہے باقی دن میں بھی ہم وہی ذکر کرتے ہیں کلو یومی ناشورہ کلو ارزن کربلا نہ ہماری کوئی زمین ہے جو جہاد سے خالی ہو نہ ہمارا کوئی دن ہے جو جہاد سے خالی ہو لہٰذا وہ سامنے جیسے ہی کہا تھا گفتگو کو ختم کریں کربلا اسلح کے لیے عدالت اجتماعی کے لیے اسلام کے طرف سے بڑھایا ہوا وہ قدم ہے جو ایک راہ خدا میں جنگ ہے جس کو جہاد کہتے ہیں کربلا یعنی اصلاح کربلا یعنی جہاد کا صحیح چہرہ جس کو جہاد کو پہچاننا ہو کربلا دیکھ لیں اور جس کو کربلا کو پہچاننا ہو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ ان تاریخوں کے تفائل میں اور اس عظیم مہینے میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کریں تاکہ دنیا سے متعلق جہاد کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الہی بحقی الزہرہ وعبیہ وبارلہ وبنیہ والن والے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرمائے والن والے ہم سب کو عمال صالح کی توفیق نائے والن والے ہمارے گناہوں کو بخش دے والن والے ہمارے مرعومین کو بخش دے والن والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے بارلہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کریں بارلہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھیں گے بارلہ رحبر ومراجع قطول عمر نائے بارلہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق نائے ربنا تقبل منا انگر تسلیم علی